اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے لگی تھی بوکس پیٹیس اور جس کے لیے جو فیلنگ ہے تیار کرنی ہے اس کے لیے میں نے ڈالا ہے کڑاہی میں مسترڈ آئل ایک آت سے لگی ہونا ایک آت میں موبائل ہے اس لیے سوری کیمرہ ہل رہا ہے تو جس کے لیے میں نے ڈالا ہے مسترڈ آئل اس میں دو عدد بڑے بڑے کٹے ہوئے پیاز ڈال دوں گی اچھا پیاز میں نے جو ڈال دی ہیں مسترڈ آئل میں ان کو تھوڑا سا اس کے اندر سوٹے کریں گے یہ تھوڑا سا سوٹے ہو جاتا ہے تو میں باقی کی چیزیں پھر ڈال دوں گا پیاز جو سوٹے ہو رہا ہے ساتھ میں ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اس کے اندر ساتھ ساتھ یہ بھی بنیں اس کے اندر اور مزے کا ذائقہ ہو جائے بہت پیاری کوشبو آ رہی ہے اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر ساتھ میں چکن جس کو میں نے بوائل کر کے شرٹ کر لیا ہے وہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں آدھا فلو سے زیادہ میرا چکن کا جس کو میں نے بوائل کر کے تو اس کو شیٹ کر لیا ہے یعنی کہ اس کے ریشے کر لیا ہے اچھا ڈال دیں گے میں نے چکن کو ریشے کر کے چکن جو ہے اس کے اندر ڈال دیں گے ساتھ میں اس کو مکس کریں گے ساتھ میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے سپائسیز یعنی کہ لون مرچان سٹ آنگے اچھا آن چروہ تھوڑا کام کر دیاں گے اچھا نمک ڈال دیں گے اس کے اندر ون ٹی سپون بھاک کے آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور ڈالیں گے ساتھ میں سرخ مرچے پیسی ہوئی ہاف ٹی سپون کٹی ڈال دیں گے ون ٹی سپون سوری کیمرہ ہیل رہا ہے میں ساتھ ساتھ ہاں اس کے ڈبے پکڑ رہی ہوں پکڑ رہی ہوں سپائسیز کے مسالہ پاورڈر جو گھر کا سیمپل مسالہ ہوتا ہے گھر مسالہ وہ ون ٹی سپون ڈال دیں گے اور کالی مرچوں کا پاورڈر بھی ڈال دیں گے اس کے اندر ون ٹی سپون ساری سپائسیز ہم نے ڈال دیں گے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح اور اس کے اندر ڈال دیں گے سویا ساس تکریبن 3 ٹی بل سپون 3 سے 4 ٹی بل سپون سویا ساس ڈال دیں گے اور چلی ساس پی تنہی ڈال دیں گے اچھی طرح مکس کر لوں اور پھر میں آپ کو دکھا دیں گے یہاں پر ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور اس کے اندر ڈالیں گے شیملا مرچ اور باندگوپی تھوڑی سی کٹی ہوئی دو عدد شیملا مرچیں اور باندگوپی بھی آپ دیکھ لیں تھوڑی سی ہے وہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اور ان کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے ان سبجیوں کو اس کے اندر اچھی طرح مکس کرنے کے بعد سپائسیز آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لینی ہے کم لگے تو اور ڈال لیں ویسے میں نے بھی روزہ رکھا ہے اپنے جو ہے جتنی ضرورت کے مطابق میں نے جتنا مجھے پتا تھا چاہیے میں نے اتنی ڈال دی ہیں اب بوائل ہوئے بری کٹے ہوئے آلو ڈال دوں گی اس کے اندر بوائل ہوئے کٹے ہوئے آلو ڈالنے کے بعد بری بری کٹے ہوئے آلو ڈالنے کے بعد اس کو مکس کی ہے آلو کو ہمیشہ جب آپ نے رول یا سموسے میں ڈالنے تو آپ نے اس کو بوائل کر کے میش کرنے میش نہیں کر دینا یعنی ملیدانی بنا دینا اس کو بری کٹ لیں چھوڑی کے مدد کے ساتھ اور پھر میں ناس پہ اس کو ڈال دوں گی پودینے کو اس کے اندر ذائقہ اور خشبو بہت مددار سی آجے گی پودینہ کٹ کے اور دھو کے میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور فلیم کو آف کر دوں گی اس سے ہمارے جو رول بنائیں گے یا پھر بنائیں گے باکس پیٹیز بنائیں گے بہت مزے کے بنیں گے آپ میرے طریقے کے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے ابھی میں آپ کے سامنے بناؤں گی تو دیکھئے گا ہاں جی یہ جو ہے یہ دیکھیں سموسہ پٹی جو ہے بزار سے میں نے مگوائی مارکٹ سے تو اس کو نکال لیں گے نکال کے واقعی کی اس شاپر میں ڈال کے رکھ لیں گے تاکہ یہ سوکے نہیں اور رول پٹیوں کو میں نے علیدہ کر لیا ہے یہ دیکھیں پہلے اس کو جو آٹا لے کے سمپل آٹا لے کے یہ دیکھیں میں نے بنائی گرمی ہے تھوڑی سی اوپر سے خوشک ہو رہی ہے اس کو میں نے بنایا ہے لئی بنا لئی آٹے کی اور پھر سہیے دیکھیں ایسے نیچے لگا کے پھر میں اس کو دیکھیں اس طرح سے جوڑ دیں گے تاکہ یہ اپر سے ہلے نہیں پھر اس کے اندر ہوں فلنگ جو ہم نے تیار کی ہے وہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا پھر کیا کرنے ہم نے اس کے اندر اس کے اوپر ہم نے نئی جو ہے دوبارہ سے لگانی ہے اور یہ دیکھیں ایسے اسی طرح دوسرے کو بھی لگانی ہے ٹھیک ہے اب ادھر باکس پیٹیز بنا رہے ہیں رمضان سپیشل میں اس کو ضرور بنائیں اور وہ خود مزے کی فلنگ تیار کیا جو اس کے اندر میں بھر رہی ہوں بڑی ٹیسٹی مزے دار ہے اور جب یہ فرائی ہوگا بڑا مزے دار ہو جائے گا اس کو بنا کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں بنا رہی تھی میں نے کہا میں بنا کر تو آپ کو دکھائے گا ہاں جی باکس پیٹیز جو میں نے آپ کے سامنے بنائے ہیں ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو کڑا ہی میں نے اوپر رکھی تھی اس کے اندر ڈال دیں گے آپ نے زیادہ گھرم تیل میں نہیں ڈالنے یہ فوراں سرخ ہو جائیں گے گولڈن ہو جائیں گے آپ نے نارمل سی آنچ رکھنی ہے اور اس میں پھر آپ نے ڈالنی ہے تاکہ یہ کرنچی اور ہلکی سی آنچ پہ پکے ہیں اور کرنچی ہو جائیں اب یہ پکتے ہیں تو پھر ہم ان کو انکالے میں یہ دیکھیں باکس پیٹیز جو ہیں میرے دیکھیں کتنے پیارے گولڈن ہو چکے ہیں فرائی ہو چکے ہیں کرنچی فرائی ہوئے ہلکی سی آنچ میں میں نے ان کو فرائی کیا ان کو میں ڈال دوں گی ٹشو کے اوپر اب باقی کے فرائی کرلوں کہ میں آپ کو بھاتی ہوں یہ دیکھیں باکس پیٹیز جو ہیں بہت ہی کرنچی اور مزے دار تیار ہو چکے ہیں روزے کا ٹائم بھی ہونے والا ہے اس سے روزے اختار کریں گے بھی ہاں جی یہ باکس پیٹیز جو ہے یہ دیکھیں مزے دار ساتھ کرنچی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عملی اور خبانی کی چٹنی ہے اس کے ساتھ کھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مزے کا ہے منائے کھائیں آپ ہی کو دعا میں یاد رکھیں یہ والے باکس پیٹیز بنائیں بہت ٹیسٹی ہے مزے دار السلام علیکم اللہ حافظ مزے دار یاков عشرا سٹھدید مزے دار